آپ یہ حصہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں میڈیا ستہ کی گود میں کھیل رہا ہے یہ میڈیا گودی میڈیا ہے انگریزی میں اسے ایمبیڈڈ جنرلزم کہتے ہیں ہندی میں کوئی شبد نہیں تھا اس لیے اسے آپ گودی میڈیا کہہ سکتے ہیں وہ میڈیا جو گود میں بیٹھنا پسند کرتا ہے ٹی وی کے ذریعے آپ کی دھارنا کو سوچ کو آپ کے دماغ میں چھوی کو نیانترت کیا جا رہا ہے آخر کیا بات ہے کہ دو چار مدوں کے آس پاس ہی تمام چینل سال بھر بحث کرتے ہیں اتنا بڑا دیش دنیا بھر میں ٹی وی کو مینج کرنا اب سرکار اور چنانوی رنیتی کا حصہ ہے سورگ کی سیڑھی کیا ہمالائی کی اوچائیوں میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں برف سے بنی کچھ اور سیڑھیاں بنی ہے اور وہ سیڑھیاں آپ کو عصیمت اوچائی تک لے جا سکتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اتراکھنڈ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورگ کی یہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے پانڈاو کس راستے سے بہا گئے پانچ پانڈاووں اور دروپدی میں سے کون کہاں تک پہنچا ہم نے بیڑا اٹھایا حقیقت کی تہہ تک جانے کا حالانکہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ بے حد مشکل ہے وہاں قدم قدم پر موت کھڑی ہے کبھی خطرناک گلیشئر جیون لیلا سماپت کر سکتے ہیں تو کبھی ایوالانچ کے روپ میں موت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اوکسیجن کی کمی اس بے حق درگم تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی عشق مذہب عشق میری ذات بن گئی بایا میں نے بایا تمہیں رب نے ملایا تمہیں ہوتوں پہ سجایا تمہیں ناگ میں سجایا تمہیں بایا میں نے بایا تمہیں سب اُسے چھپایا تمہیں سپنا بنایا تمہیں نیندوں میں بھلایا یہ دنیا تو اس کی ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے بھارتی اے لوگ تندر کا اتحاس اپنے نیپولین کو دیکھ رہا ہے we are all now part of Modi's nation this is exciting look at this it's all saffron west to east with few pockets of green and Narendra Modi needs nobody so much ہوا ہے کتنا کیا ہے اور کیا بچا ہے پردھان منتری Narendra Modi صبح ساڑھے ساتھ بچے تک تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں جو کی ہوتا ہے بہت ہلکا کبھی پوہا کبھی پھاکری تو کبھی کھاکرا آپ کو اپنے لئے کچھ لی چاہیے ایک فقیری ہے آپ کے صبحوں میں آخر کار پردھان منتری Narendra Modi کا اتحاسک سوٹ بگ گیا آپ فقیروں کی طرح رہتے ہیں آپ فقیر اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا پریوار بھی اتنا بڑا ایک سو سو کروڑ کا آپ کا پریوار ہے اتنی انرجی آپ کیسے لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ کی عمروں میں باقی لوگ شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے بلوچستان کی بہنیں پردھان منتری Narendra Modi کو بھائی جان مان رہی ہے پردھان منتری Narendra Modi آج لوگ سبھا میں فرنٹ فٹ پر بیٹنگ کر رہے تھے اور ویپکش نے پچھلے کچھ سمیے میں جو بھی باؤنسرز ان کی طرف پھینکے تھے ان پر وہ زبردست شوٹس لگا رہے تھے جین بھی اب تو کہہ رہا ہے کہ پی اے موڈی خطروں کے کھلاڑی ہے کبھی نراشہ ہوتی ہے کہ چیزیں موڈی جی کے حساب سے اس سپیڈ سے نہیں چل رہی ہے وہ بولیٹ ٹرین کی سپیڈ سے جو اس طرح سے آپ کے من میں گھٹت ہوتی مطلب آپ درشک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے اسی درشک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شکتی شالی ہے اپنے ریموٹ سے تیہ کرتا ہے کہ کون سا چینل دیکھے گا اور کیا دیکھے گا اس لئے چینلوں کی دنیا میں ہوڑ مچی الگ الگ خبروں کو لانے کی دھیرے دھیرے ہوڑ بند ہو گئی کبھی تالیبان تو کبھی دوہزار بارے میں دنیا ختم ہونے کے کارکرم آنے لگے ایک ریپورٹر تو سورگی کی سیڑھی تک پہنچا سارے چینل دھیرے دھیرے ایک سے ہونے لگے سارے درشکوں کو دھیرے دھیرے ایک سا بنایا جانے لگا چینل بدلنا نہ بدلنا ایک ہی بات چاروں طرف وہی مددے وہی تلیلیں ایک بار ایجنڈا تیہ ہو گیا اسے پروپیگنڈا میں بدلنے کے لیے چینل چل پڑتے ہیں کیا یہ صرف سنیوگ ہوگا کہ کئی چینل دوچار مددوں کی آس پاس ہی دن رات بحث کرتے رہتے ہیں ٹی وی ایک اینٹ بنتا جا رہا ہے اینٹ کے اوپر اینٹ ٹی وی کے اوپر ٹی وی چینلوں کے اوپر چینل درشک کے آس پاس ایک کونہ بن گیا ہے کونے کی دیوار اونچی ہوتی چلی گئی ہے وہ دھارنا کے اس اندھیرے کونے میں بند ہونے لگا ہے کونہ اب سرنگ ہو گیا ہے آپ کی سوچ اس سکرین کا وستار بن جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی آپ سوچنے لگتے ہیں ویسا ہی آپ کہنے لگتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے درشک کو اب دو چار باتیں ہی معلوم ہیں یا وہی معلوم ہے جسے بتائے جانے کا فیصلہ ہوا ہے اس گوئے میں بند درشک کے درشک ہونے کا استیتو مٹ گیا ہے آپ درشک نہیں رہ گئے ہیں موت کا کونہ آپ نے دیکھا ہوگا میلے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگتنطر میں جنمت کی موت کا کونہ ہے